بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو عرفیام میں ملہ برادر بھی کہا جاتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہیں کون ان کا تعلق کہاں سے ہے ماضی ان کا کیسے رہا اور ممکنہ طور پر مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے ملہ عبدالغنی برادر یہ وہی ہیں جو سن دوہزار بیس یعنی پچھلے سال قطر کے شہر دوہا میں ہونے والے ام معایدے پر دستخط کر چکے ہیں جو پیس ڈیل ہوئی تھی جس میں طالبان افغانستان کی حکومت جس میں امریکہ ظلم خلیلزاد یہ تمام سٹیک اولڈرز موجود تھے ایک لمبا راونڈ آف ڈسکیشنز ہوا جو طالبان کی جانب سے جس شخص نے نمائندگی کی تھی وہ یہی تھے ملہ عبدالغنی برادر جنہوں نے اس کی اوپر دوہا ڈیل کے اندر سائن کیا تھے سگنیٹری تھے ملہ عبدالغنی برادر جو ہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ملہ برادر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں پوپلزئی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں پوپلزئی قبیلہ وہی ہے جو سابق افغان صدر حامد کرزئی کا قبیلہ بھی ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے بہادر تصور کیے جاتے ہیں اس قبیلے کے افراد سرحت کے دونوں جانب یعنی پاکستان کے صوبہ ابلوچستان اور پشاور کے اندر بھی آباد ہیں ویسے ملہ عبدالغنی برادر افغانستان میں طالبان کی جتنی بھی کاربائیاں ہوتی تھیں اس کی نگرانی کرتے تھے اس کی فارمیشن کے اندر بڑا اہم رول انہوں نے پلے کیا ملہ عبدالغنی برادر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مدرسے کے اندر درس دیا کرتے تھے وہ ایک استاد تھے انیس سو چورانوے میں انہوں نے طالبان کی بنیاد رکھی اس تنظیم کا آغاز کیا ملہ برادر طالبان دور میں حیرات صوبے کے گورنر اور طالبان کی فوج کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور ان چند افراد میں انہیں شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے بندوق اٹھا کر سربراہی کی یعنی کہ وہ ایسے سربراہ نہیں تھے جو صرف سربراہ کے طور پر اپنے عوضے پر براجمان ہیں اور آگے اپنے جو جوان ہیں ان کو لڑنے کے لیے بھیجے ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو آن گراؤن خود جاتے تھے اور جا کے فائٹ کیا کرتے تھے جب طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو اس کے فوری بعد ان کو عوضہ نہیں ملا کچھ ہی وقت گزرا تو ان کو حیرات کا جو ہے وہ گورنر بنا دیا گیا تھا دوہزار ایک میں امریکہ کی قیادت جواگی امریکہ حملہ آور ہو گیا تو افغانستان پر ہونے والے حملوں کے نتیجے میں امریکہ اور اس کے اتحادی اور نیٹو فورسز بھی آ گئے تھے نیٹو کے ساتھ جو برسرے پیکار یا نیٹو کے خلاف جو بندہ لڑا تھا جو لیٹ کر رہا تھا وہ بھی ملا برادر ہی تھے سن دوہزار دس میں انہیں گرفتار کر لیا گیا امریکی اور پاکستان نے ایک جوائنٹ آپریشن کیا کراچی سے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کیے جانے کے بعد ان کو پاکستان کے اندر ہی قید رکھا گیا طالبان کی جانب سے پیس ڈائلوگز جو کیے گئے تھے ان ڈائلوگز میں جو نام سب سے زیادہ پریزنر سواپ کے اندر یعنی کہ قیدیوں کے تبادلے کے اندر جو نام سب سے زیادہ ٹاپ آف تا لسٹ ہمیشہ رہا وہ ملہ برادر کا ہی رہا تھا اور چوبیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو تقریباً کوئی آٹھ سال کے بعد ملہ برادر کو پاکستان سے جو ہے وہ رہائی مل جاتی ہے اس ساری ڈیل کے یا سارے معاملے کے چکر میں اور ملہ برادر ویسٹرن کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ملہ عمر کے بہت قریب تھے اور ان کے نائب بھی تھے اور بہت ان کو عزیز بھی تھے اور یہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ملہ عمر کی جو بہن ہیں وہ بھی انہی سے بیائی ہوئی تھی بہرحال جیسا میں نے ذکر کیا کہ دوہزار ایک میں جب معاملات خاصے گڑھ بڑھ ہو گئے امریکہ کا حملہ ہو گیا تو طالبان کو اقتداز سے ہٹا دیا گیا اس وقت یہ گورنر کے ساتھ ساتھ نائب وزیر دفاع کے عہدے پر بھی براجمان تھے فیلحال اور گزشتہ کچھ عرصے سے طالبان کی کمان کو یہ سنبھالتے ہیں یہ لیڈ کرتے ہیں پیسوں کے یعنی کہ مالی معاملات وہ سارے یہ ڈیل کرتے ہیں کس کو کہاں پہ ان کے طالبان میں سے کس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہاں پہ کتنے پیسے جانے ہیں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے کس چیز کی سپلائی ہونی چاہیے جتنے ایکنومک معاملات ہیں وہ بھی سارے یہی ڈیل کرتے آئے ہیں اسی کے اندر اسی کو یہی لیڈ کرتے آئے ہیں افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف انتہائی خوفناک جو حملے ہوئے یعنی کومبیٹ آپریشنز افغان سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہوئے اور افغان سیکیورٹی فورسز نے بھی کیے اس کے اندر بھی کومبیٹ آپریشنز کے اندر بھی یہ پیش پیش رہے آگے آگے رہے اور ملہ برادر اقوام متحدہ سمیت امریکہ سمیت جتنی بھی ویسٹرن پاورز ہیں ان کے لیے ایک بینڈ ہیں ان سب نے ان کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں اور آج بھی ان کے اوپر پابندیاں ہیں مگر حیرانگی کی بات ہے کہ آج افغانستان کے معاملے کے اوپر انہی کے ساتھ یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں اور انہی کو خود رہائی کرتے ہیں اور لابنگ کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان سے بھی ریلیز کرائے جائے اور کرا کے ان کو بٹھا کے یہاں پہ ڈیل کرائے جائے اور ڈیل کرائے جانے کے بعد اب طالبان کی پاک دوڑ بھی یہی سنبھالیں بہرحال آخری بیان جو ان کا سامنے آیا تھا جب دوہزار دس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا پاکستان نے اور ایک جوانٹ آپریشن کیا گیا تھا اس سے پہلے کچھ ان کے بیانات سوشل میڈیا بھی کردش کر رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ جہاد اور یہ کوشش جاری رکھیں کہ جب تک ہمارا اوبجیکٹف ہمیں اچیو نہیں ہو جاتا بہرحال یہ ملہ عبدالغنی برادر ہیں جو جن کے حوالے سے بلکل بریف سی انفرمیشن میں نے آپ سے شیئر کی یہ وہ انفرمیشن ہے جو مختلف اخبارات کے اندر ریپورٹ کی گئی ہے جو مختلف پرانے سیزن جورنلسٹ جو ان کو ملے ہیں جو ان کو جانتے ہیں جو پاکستان سمیت افغانستان کے اندر جن رحیم اللہ یوسف ضعی صاحب ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی فائنڈنگ سے یہ چیزیں ڈکھی گئی ہیں چونکہ طالبان تک ایکسیس ایزی نہیں تھی آج بھی شاید ایزی نہیں ہے صحافیوں کی یا ایسے لوگوں کی جن سے مل سکیں اور ان کے بارے میں کوئی جان سکیں تو یہ مختلف جگہوں سے انفرمیشن ہے جو گیدر کی گئی ہے بہرحال اب یہ وہی شخص ہے یہ وہی بندہ ہے جو کسی دور میں ایک استاد تھا جو کسی دور میں قید میں تھا پاکستان کے اندر جو کسی دور میں مندوک اٹھا کے خود لڑائی کرنے نکل پڑتا تھا پھر یہ وہی شخص تھا جس نے طالبان کی بنیاد بھی رکھی یہ وہی شخص تھا جو گورنر کے عدی پر بھی پہنچا یہ وہی شخص تھا جو وزیر دفاع طالبان کے رول کندر رہا اور آج یہ وہی شخص ہے جو طالبان کی کمان اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اس کو سنبھالے ہوئے ہیں دنیا بھر کی نظریں اسی شخص کے اوپر ہیں دنیا بھر کے تمام سٹیکھولڈرز اسی کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت بات کرنا چاہتے ہیں اور اسیس کا حل نکالنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی قسم کا اگریشن فورس دھونز دھاک جو ہے وہ زبردستی زور زبردستی کرنے کی کوشش مت کریں لیٹس سٹ، لیٹس ٹاک اور لیٹس فائنڈ او وے آؤ بیران کوشش کریں کہ ایسی مزید خبروں سے انفرمیشن سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں اپنے خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی